موسیقی سبی میں تیل اور گیز تلاش کرنے والی کمپینی کے حملے پر حملہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری بی آر جی نے قبول کی ہے کیچ میں بلوچ نیشنل مومنٹ کے وائس چیئرمنٹ کے گھر پر قابض پاکستانی فورسز کا چھاپا اہل خانے پر تشدد بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک سو سارس سے تجاوز کر گئی ہے جن میں ڈاکٹرز اور پاکستانی فورسز کے اہل کا شامل ہے یہ تھی آج کی چند ایم خبروں کی سرکیاں نیوز بلوچن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلق خبریں آئیے سارین بلوچ سے سنتے ہیں سبی میں تلی روڈ پر ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہوا ہے دھماکے سے تیل اور گیز تلاش کرنے والی گاڑی تباہ ہو گئی ہے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور سیکیارٹی فورسز موقع پر پہنچ گئی ہیں دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن گارڈز کی ترجمان دوستین بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیرات کو سبی اور کاہن کے درمیان کوڈک کے مقام پر تیل تلاش کرنے والے غیر ملکی کمپنی کے گاڑی کو اس وقت ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جب وہ فورنٹیر کور کے سیکیارٹی میں کاہن اپنے کمپنی کے بیس کیمپ جا رہے تھے دوستین بلوچ کے مطابق بم حملے میں متعدد غیر ملکی انجینئر اور پاکستانی ٹیکنیشن ہلاک ہو گئے ہیں کیج کے علاقے تمپ گومازی میں قابض پاکستانی فورسز نے بلوچ نیشنل مومنٹ کے وائس چیرمن غلام نبی بلوچ کی گھر پر دھاوہ بولا ہے اس دوران قابض پاکستانی فورسز کے ہلکاروں نے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھر میں لوٹ مار کی ہے جبکہ چھاپے میں کسی قسم کی گرفتاری کی خبر موصول نہیں ہوئی ہے کیج میں تمپ کے علاقے گومازی میں بدھ کی صبح قابض پاکستانی آرمی نے ایک بار پھر عبدالسامت کی گھر پر چھاپا مار کر خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر گھروں میں تھوڑ پوڑ کر کے قیمتی سامان کو لوٹنے کے بعد واپس چلے گئے ہیں یاد رہے کچھ دن پہلے قابض پاکستانی فوج نے عبدالسامت کی گھر پر چھاپا مار کر اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اس کے دو بیٹوں کو اغوا کیا تھا جو تاہا لا پتہ ہیں پنجگور کے علاقے گچک سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں دو سالوں سے لا پتہ برکت ولد محمد حاشم اور حنیف ولد عبداللہ بازیاب ہو گئے ہیں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس نے دونوں افراد کی بازیابی کی تصدیق کی ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ بشیر زیب بلوچ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی خفیہ عقوبت خانوں میں چالیس ہزار سے زائد بلوچ سیاسی قیدی بند ہیں جو عالمی وبا کرونا سے انتہائی غیر محفوظ ہے بدھ کے روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بشیر زیب بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے قیدیوں پر ممکنہ تباہ کن صورتحال پر ریڈ کراس کا بیان حقائق پر مبنی ہے خاص طور پر وہ جو پر حجوم جیلوں میں پابندی سلاسل ہیں بیالے کے سربراہ نے مزید کہا ہے کہ عالمی ادارے خاص طور پر ریڈ کراس کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ تیسرے جنیوہ کنونشن کے تحت پاکستان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ بلوچ سیاسی قیدیوں سے کماہ کا سلوک روا رکھے اور ان کی فوری رہائی ممکن بنائیں سبے میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے دکی میں لیویز اہلکاروں نے ایک شخص پر شدید تشدد کر کے اسے زخمی کر دیا ہے تشدد کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے خوزدار کے علاقے کرخ میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے بلوچستان کے صوبہ وزیر زراج انجینئر زمرک خان اچکزہی نے کرونا وائرس کے حوالے سے رپورٹ فراہم نہ کرنے اور تین دنوں سے مسلسل ٹیلفون نہ اٹھانے پر سیکیٹری صحت کو تھپڑ مار دیا ہے اس حوالے سے صوبہ وزیر کا کہنا تھا کہ پنجاب سے آنے والے افسران کے بلوچستان آ کر تیور بدل جاتے ہیں دوسری طرف وزیر علی بلوچستان نے اس حوالے سے کابینہ اجلاس میں اس معاملے کو حل کرنے کی ہدایت کر دی ہیں تاہم خدشہ ہے کہ صوبہ وزیر یا سیکیٹری صحت میں سے کسی ایک کو قربانی دینا ہوگی بلوچستان میں کرونا وائرس کے چھے نئے کیسز سامنے آگئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموعی تعداد ایک سو چونسٹھ ہو گئی ہے کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں میں چھے ڈاکٹرز اور سات فورسز اہلکار بھی شامل ہیں جبکہ انتالیس افراد کا ریزلٹ آنا باقی ہے دوسری طرف محکمہ صحت کے ذرائع نے کہا ہے کرونا وائرس کی شکار تیس فیصد لوگوں میں لوکل ٹرانس میشن کے ذریعے کرونا وائرس پھیلا ہے اور بلوچستان میں کرونا وائرس کی شکار زیادہ تر افراد کی عمرے اکتیس سے پینتالیس سال ہے کوئٹر میں ظلعی انتظامیانی کارروائی کرتے ہوئے حکومتی احکامات کے خلاف ورزی پر چونسٹھ افراد کو گرفتار کر کے ستاون دکانیں سیل کر دیئے ہیں دوسری طرف عوامی حلقوں کی جانب سے سودہ سلف لینے اور میڈیکل اسٹور جانے والوں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے خوزدار لیبر اسپیتال کے کرنٹینہ میں سہولیات کو عوامی حلقوں نے ناقص قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ کا زور صرف لوکڈاؤن اور غریبوں کو بے روزگار کرنے پر ہے مگر کرونا وائرس کی تدارک کے لیے دیگر عوامل برویکار نہیں لائے جا رہا ہے اور لیبر اسپیتال میں قائم کرنٹینہ میں سہولیات کا فقدان انتظامیہ کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے دوسری طرف اطلاعات ہے کہ خوزدار میں حکومت کی طرف سے اعلان کردہ اسپری مہم صرف مخصوص علاقوں تک محدود ہے ڈپٹی کمیشنر دکی قربان علی مقسی نے حکومت بلوچستان کی احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے دکی بھر میں تبلیغی جماعیتوں کی نقل و حرکت اور کام کرنے پر پابندی لگا دی ہے جس کے بعد ظلہ بھر کے مختلف علاقوں میں کام کرنے والی سات جماعیتوں کو کام سے روک کر ان کے آبائی علاقوں کو واپس روانہ کر دیے ہیں دوسری طرف مستنگ میں بھی ظلہ انتظامیہ نے تبلیغی جماعیت کے اجتماعات پر پابندی آئیت کر دی ہے ڈپٹی کمیشنر مستنگ کے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی تبلیغی جماعیت مسجد کے اندر یا اس کے باہر اجتماع منعقد نہیں کرے گی بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ہیمن ریٹس سیکرٹری موسیٰ بلوچ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس جیسے محلق مرز کی پیش بندی کے لیے لوگ حکومت کا انتظار کرنے کی بجائے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کیونکہ بلوچستان حکومت کی ادم سنجیدگی اور عوام دشمن پالیسیوں کے نتیجے میں ہمسہ ممالک سے ہزاروں لوگ بغیر کسی تشخیص کے بغیر غیر روایتی راستوں سے بلوچستان میں داخل ہو رہے ہیں رکن بلوچستان اسمبلی اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس ایک بین الاقوامی سازش ہے جو بہت تیزی سے ہماری سیاست قبیلی نظام اور معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہے اس عالمی وبا سے متعلق بین الاقوامی کمیشن تشکیل دیا جائے جو تحقیقت کرے کہ یہ وائرس کیسے چار ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد ہمارے ملک پہنچا اور تباہی مچا دی اسلم رئیسانی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر صورت احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ اس ملک وائرس سے خود کو بچائیں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ پاکستانی حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ کرونا وائرس کے خلاف جاری مہم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان نہ خود اس مشکل صورتحال سے عوام کو نکالنا چاہتے ہیں اور نہ صوبائی حکومتوں کو کام کرنے دے رہے ہیں غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس قومی معاملے پر ایک مشترکہ قومی ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں لیکن وزیراعظم اور ان کی کچن کا بینہ سیاسی اور قومی عمل کو سبوتائش کر رہے ہیں امریکی کامیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اپنے بیان میں پاکستان کے زیر قبضہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں ہزارہ برادری کو عالمی وبا کرونا وائرس کے آڑ میں نشانہ بنانے اور ایسا تاثر قائم کرنے کا کہ مذکورہ کمیونٹی وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہے پر شدید تحفظات اور گہری تشویش کا اظہار کیا ہے بلوچستان میں جامعات اکتیس مائی تک بند رکھنے کا اعلان ہوا ہے گورنر سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری ایک نوٹفیکیشن کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خضرات کے پیش نظر بلوچستان کی تمام جامعات اکتیس مائی سال دوہزار بیس تک بند رہیں گی دوسری طرف پاکستان ہائیر ایڈوکیشن کمیشن نے کرونا وائرس کے باعث یونیورسٹیز کی بندش کے پیش نظر آن لائن ٹیچنگ پالیسی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے اور اس زمن میں بلوچستان بھر کی تمام پبلیک اور پریویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو فوری طور پر آن لائن کلاسز شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی مجموعی تعداد دوہزار تین سو ساٹھ ہو گئی ہے اور وائرس سے علاق اپراد کی تعداد تین تیس تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں جہاں مریضوں کی تعداد نو سو چودہ تک جا پہنچی ہے جبکہ سندھ میں مریضوں کی تعداد سات سو ترالیس ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد قیبر پکتونکوا میں دو سو چھے اتر بلوچستان میں ایک سو نتر گلگت بلتستان میں ایک سو ستاسی اسلام آباد میں باسٹھ جبکہ آزاد جمعہ کشمیر میں نو ہو گئی ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران کان نے کچھا ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے پیلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر نہ کی گئیں تو پاکستان میں اس وائرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ سکتی ہے لہٰذا کلمندی اسی میں ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اکتیار کریں پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی آسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے پیلاؤں کو روکنے کے سلسلے میں جو لاکڈاؤں شروع کیا گیا تھا انہیں ملک گیر سطح پر چودہ اپریل تک بڑھانے کا پیصلہ کیا گیا ہے حسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں لاکڈاؤں کرونا کے بڑے پیمانے پر پیلاؤں کو روکنے میں کارگر ثابت ہوئی ہے پاکستان کے سینئر صحافی ازر منیر نے جنگ اور جیو نیٹورک کے ایڈیٹر انچیپ میر شکیل الرحمن کی نیپ کے آتوں گرپتاری کے قلاب لاہور میں بھو کر تالی کیمپ لگایا ہے جیو نیوز سے گپتگو میں ازر منیر نے کہا کہ میر شکیل الرحمن پر چونتیس سال قبل جائز اور قانونی طریقے سے کری دی گئی زمین کا جھوٹا کیس بنایا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جنگ اور جیو نیٹورک کے ایڈیٹر انچیپ کی گرپتاری دراصل سچ لکھنے اور سچ بولنے سے روکنے کے لیے کی گئی ہے امریکی صحافی ڈینر پرل قتل کیس میں عدالت نے ملزمان کو ریا کرنے کا حکم دے دیا ہے سندھ آئی کوٹ میں امریکی صحافی ڈینر پرل کے اگوا اور قتل کیس کی سمات ہوئے سمات کے بعد عدالت نے تین مجرمان کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے ملزمان کو ریا کرنے کا حکم دے دیا جبکہ ایک مجرم آمد عمر شیخ کی سزائے موت کو سات سال قید کی سزا میں تبدیل کر دیا ہے کرونا وائرس سے پوری دنیا میں علاقتوں کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر پچاس آزار سے زائد اپراد علاق ہو چکے ہیں جبکہ نو لاکھ اسی آزار اپراد متاثر ہیں اپری کی ملک سومالیا کے سابق وزیر آزم نور حسین جو کچھ دنوں سے کرونا وائرس کا شکارتیں بدھ کے روز لندن میں وفات پا گئے ہیں ان کی عمر تیراسی سال تھی نیو یار کے گورنر انڈریو کومو نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے ان کی ریاست میں سولہ آزار اموات کا کچھا ہے انہوں نے یہ بات بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے مائرین کے قائم کیے گئے اندازوں کا عوالہ دیتے ہوئے کہی جن کے مطابق عالمگیر وبا امریکہ میں تیرانوے آزار اپراد کی جان لے سکتی ہے شام میں کرد عدداروں اور انسانی حقوق کے گروہوں نے انتباہ کیا ہے کہ اگر کرونا وائرس داش کے آزاروں قیدیوں میں جو شمال مشرقی شام میں قید ہیں پہل گیا تو اس سے اولناک تباہی ہوگی شامی دیموکریٹک پورسز نے کہا ہے کہ اس قطرے کا قوی امکان ہے اس لیے کہ مقامی احکام کے پاس اس وائرس کے عملے کو روکنے کے لیے درکار وسائل موجود نہیں ہیں سعودی عرب نے ایک ملین سے زائد مسلمان ظاہرین سے اپیل کی ہے کہ وہ روان برس اج کرنے کے منصوبے کو پلال موقر کر دیں اج کے حوالے سے کوئی بھی اتمی پیصلہ آئندہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی کیا جائے گا سعودی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اج کرنے کے پلان کو اس وقت تک روک دیں جب تک کہ کرونا وائرس کی وبا سے متعلق صورتحال واضح نہیں ہو جاتی چین میں کرونا وائرس کے پہلاوں کو روکنے کے لیے جانوروں کی تجارت کو محدود کرنے کے لیے کتے اور بلیاں کانے پر پابندی آئیت کی گئی ہے پابندی کا اطلاق یکم مہی سے ہوگا قیال رہے سائنس دانوں کو شبہ ہے کہ کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے جس کے تحت یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کرونا کے پیشے نظر انڈونیشیا ایو اکام نے اٹھارہ ہزار قیدی ریا کر دیئے یہ اقدام کرونا کی روک دام کے لیے کیا گیا ہے اکام نے کہا ہے کہ ہم تیس ہزار تک قیدی ریا کریں گے اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ بھی کریں امریکی سینٹ میں ریپبلکن رکن جیرڈ اپ مین سمیت چونتی سراکین نے ٹرمپ انتظامیہ کو قط پر دستکت کر کے ایران پر سے عالمی پابندی آٹانے کا مطالبہ کیا ہے لیبیا کی قومی پوجھ نے بتایا ہے کہ بدھ کو ترکی کے بیریہ کے ایک جنگی جاز نے لیبیا کے الاجیلات پر میزائلوں سے عملہ کیا لیبیا کی قومی پوجھ نے ترکی کی طرف سے میزائل عملے کو لیبیا کی قد مقتاری کے کلی قلاب ورزی اور قطرناک پیش ربط قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ایران میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب کے نتیجے میں 21 اپراد علاقہ اور ایک شخص لاپتہ ہو گیا ہے جبکہ 22 اپراد زکمی بھی ہوئے ہیں زیادہ تر علاقتیں جنوبی یا وسطی صوبوں میں ہوئی ہیں آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور اپنا خیار رکھئے گا موسیقی